جی اور سلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان سمیرمز دیکی آپ دیکھ رہے ہیں بائیس آف چوینڈا ہم اس وقت یادگار شہدہ کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر تمام معززین شہری سیاسی سماجی مذہبی شہنما بھی موجود ہیں جو اس طرح پر احتجاج ہیں ٹونک تمیٹی چوینڈا کے ساتھ ستیلی ماہ جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے پسرور سیالگورٹ کے اندر بھی احتجاج کا سلطلہ جاری ہے اور پسرور کے اندر بہت ہی معزز اور سیاسی شخصیت جو کہ صاحب کا فاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں چودری غلام عباس صاحب اور چودری ایسن عباس صاحب ایڈوکیٹ ان کے ساتھ زادے انہوں نے بھی رات کو یہ پوسٹیں اپلوڈ کی ہم نے دیکھا وہ چوینڈا کی عوام کے ساتھ ہم دردانہ سلوک رکھتے ہیں اور بقیدہ طور پر انہوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کیا اور ہمارے چونڈا کے جو شہری ہیں سیاسی سماتھی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروارے ہیں یہ ان کے ساتھ ملک سعید صاحب ہیں جو سابق نازم بھی رہ چکے ہیں چودری جمشید صاحب ہیں، ادنان صاحب ہیں، اکلاق صاحب ہیں چودری سلیم صاحب ہیں، رانہ عثمان صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں ان کی پوری کیبرنٹ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے؟ بسم اللہ الرحمہ 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 سب سے پہلے میں چودری گرانہ باس اور چودری ایسانہ باس صاحب کا شکر گلار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ رات کے ساڑھے بارہ ایک بجے تک تلطہ میکمہ کے ساتھ باتی ساتھ کے ہمارے کوئیکشن بہار کر رہے ہیں اور میں ان کا بہت مشکور ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عزت اتام ہوں میں بڑی میرے پانے کے لئے بہت شکریہ ملک زائی صاحب نے اور اخلاق صاحب ہی جو خیل کرنا ہے جو دھلگی کم ہونا ہے اور اپس کے پانی کا ذہران آگیا ہے گرمی میں پانی کی جویلس کے دیگر یہ گرمنٹ کو چھئی ہی گرمنٹ کو چھئی ہے کہ گرمنٹ کو چھئی ہے کہ اس کے لئے انیشتہ ملے اور یہ جو مصرہ آئے روز جو کھڑا ہوتا ہے اس کو اس کو فورا ہل کرنا چاہیے ہمارے سوڑھے گلامبہ صاحب ہے بلکل ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے جو ایمین اے علی جاہد صاحب اور ایم پی اے رانا لیاقت علی بلوک صاحب یہ کام تو ان کے ہیں کرنے کے لیکن حکومت تو اپنا عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی ہے اور وہ اپنی حکومت کے بھی خلاف اتجاج بھی کر رہے ہیں اور اتجاج بھی کر رہے ہیں کہ خدا رہا یہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں چمنڈا کے اندر سیوریت کی نکامی گندگی کے دیر جگہ جگہ غلازت کے دیر نظر آتے ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے اور ٹون کمیٹی کے وہ فنڈ جاری نہیں کیا گیا جس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں تو اس حوالے سے بارٹر سپلائی کی ٹرپائنوں کے تمام کنیکشن کار دیئے گئے کیونکہ چھپیس لاکھ بھیل تھا جو ہم نے کال ایسٹیو کا بیان لیا تو ایسٹیو صاحب نے ٹوٹل ہمیں جو مہوند بتائی تھی وہ پچیس لاکھ نوے ہزار چھے سو چونتیس روپے تھی اور ٹوٹل تقریبا جو ہے وہ اٹری بن تھی ہے اور انہوں نے بھی یہ اتجاج بھی کر رہا ہے اسی وجہ سے کہ خدارہ چوینڈا ٹاؤن کمیٹی کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے اور آئیے جمشید صاحب کیا کہتے ہیں جی میں دبارہ یہ ہوں گا کہ فلیس فلیس ہمارے چوینڈے کے جو بھی سنگڑے ہیں وہ ہمیں دیئے جائیں باز دب سے بلدیات کی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے یہ کوئی حل نہیں کہ ہم ہر ماہ دو دفعہ تین دوک نیشن کٹے جاتے ہیں ابھی جو کنیکشن ہے یہ صرف ہوسکیل بنیادوں پر نہیں نہیں یہ صرف دو تین دن کے لئے بہار ہوں گے وہ بھی تین دن کے بعد پیر خدارہ جو رہنا کا ساتھ سکتے ہیں بہت زمیدار ہوگا بلکل یہ جیسا چودری جمشید بازیوہ صاحب کا بھی بتانا ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر بحال کیا جائے چودری غلام آباز اور احسن آباز صاحب نے رات کو ڈی سی اور تمام اے سی اور ان سب سے عالی افتران سے یہ بات کی کہ خدارہ چوینڈا کا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے جو وارٹر سپلائی اور تربائنوں کو کنیکشن بحال کیے جائیں وہ صرف بحال تو ہو گئے ہیں صرف تین دن کے لئے ہوئے ہیں جیسے ان کا بتانا ہے تو خدارہ اس کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے جو فنڈ ہیں وہ اس کی وجہ سے کٹے گئے ہیں فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اب فنڈ آ چکے ہیں یا نہیں آئے کہ اس کا ذمہ دار صرف یہ عوام نہیں ہے اس کے ذمہ دار تو اللہ افسران ہیں اور وہ لوگ ہیں یہ لوگ نے ٹاؤن کمیٹی کا درجہ اس کو دی جائے اس کو ٹاؤن کمیٹی کے درجہ میں شامل کیا گیا ہے تو اس کو فنڈ بھی اسی طرح ریلیس کیے جائیں کیا کہا رہے ہیں ہمارے پانی کی وجہ سے ہمارے پانی کی وجہ سے ہوتی ہے اور تین کی وجہ سے ہمارے پانی کی وجہ سے ہوتی ہے تو سینٹری وقتوں نے کو ترہاں نہ ملنے کی صفائی کی آتا کہ ہم بہت دلیل ہو رہے ہیں لہذا ہم نے چاہیے ہمارے کو ملکو چاہیے کہ جلد کو چلد کونڈا کو باہت کی ہے یہ بہت شکریہ جیسے ملک صاحب کا بتانا ہے اور ہاں جو سابق ناظم ہیں یہ نائب ناظم رہے ہیں ان کے اوپر سینئر تھے وہ ایسر باجوا صاحب تھے ہم نے ان سے بھی موقف جانا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ٹونک میٹن کے فنڈ ریلیز کیے جائیں جس کے بہت سارے معاملات خال ہو سکے ہیں کیونکہ وہ بھی کافی تجربہ رکھتے ہیں تو اس حوالے سے تمام لوگ یہی انتجا کرتے ہیں حالہ افسران سے حالہ حکام سے کہ خدارہ ٹونک میڈی چمنڈا کے فنڈ ریلیز کیے جائیں تاکہ یہ مسائل خال ہو سکے اسی کے ساتھ اپنے میزمان سبیر احمد صدیقی اور مرزا نبید کو اجازت دی دیا اور دیکھتے رہیے بھائی صاحب شمیقہ حالہ